اشوکہ انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے بنی فلم دیہاتی لخیرہ نمبر ون کی لانچنگ 26 اپریل کو نیچنال پپرائیج رامکولا بڑھل گنج گولا پریاغ راج فتح پور کے سنیما گھروں میں کی جائے گی جس کی جانکاری دیتے ہوئے فلم نرماتا اشوک کمار پرجاپتی نے بتایا کہ یہ ایک سماجک اور پریوارک فلم ہے جس میں لوکل کلاکاروں کو جگہ دیا گیا ہے اس فلم کے سمسطر شوٹنگ گوراپور میں راج گنج پٹنا چترکوٹ آدھی جگہوں پر کی گئی ہے گوراپور نیچ سے بات کرتے ہوئے فلم نرماتا اشوک کمار پرجاپتی اور ابھی نیتا بابلو پرجاپتی نے کہا جی دیہاتی لکھرہ نمبر ون ہے یہ سماج پہ آدھارت فلم ہے شوٹنگ اس فلم کی گوراپور مہاراج گنج اور پٹنا میں ہوئی ہے کیا سٹوری ہے کہ اس میں کچھ جیسے گاؤں کے لکھرہ ٹائپ کے جو بندے ہوتے ہیں ان کو کیسے وہ بگڑ جاتے ہیں کیسے لکھرہ بن جاتے ہیں ماں باپ اپنی جھوٹی پرتشتہ کے لیے بچوں کو اپنی چیزیں تھوکتے ہیں میرا بیٹا میرے جیسے ہونا چاہیے تاکہ میرے ایجت بچ جائے اگر میں گورنمنٹ میں ہوں گورنمنٹ آفیسر ہوں تو میرا بیٹا بھی گورنمنٹ آفیسر ہونا چاہیے بٹ بیٹے کو کیا دل میں ہے کیا بننا چاہتا ہے اس کی وہ نہیں دیکھتے تو اگر ان کی خیال نہیں کرتے کیا کرنا چاہتا ہے تو بیٹا پھر بگڑ جاتا ہے پھر اپنے من سے کرتا ہے اور پھر سکسیج نہیں ہوتا اگر فوکس کیا جائے کہ جو کرنا چاہتا ہے اس پہ دھیان دیا جائے تو بلکل سکسیج ہوگا ہم نے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے شوٹنگ ہم نے گورنگ پھر پٹنا اور مہاراج گینج تین جنگوں پہ کیا ہے گانے سچھے گانے ہیں کافی بیاترین اور اچھے گانے ہیں ریلیجز کی چھبیس اپریل دو ازار انیس کو ہو رہی ہے سینیما گھر ہیں ہمارے ابھی سات سینیما مل چکے ہیں سات سینیما میں ریلیج ہو رہی ہے سر ایکچلی میرا کلدار جو تھا وہ ایک لکھہرا کا کلدار تھا گاؤں کا ایک جو بگڑا ہوا لڑکا ہے جو لکھہرا ٹائپ لڑکا ہے گاؤں میں اُلٹا پُلٹا کام کرنا لوگوں سے غلط سنگت رہنا ایسا ہی ہمارا کریکٹر تھا اور سر سے ہم لوگ کو بہت پیڑا ملی شریہ سوک سر جی نے ہم لوگ کو بہت کچھ سکھایا ہم میں نے تو پہلے بار یہ پہلی مووی کیا تھا اور میری پہلی مووی ہے لیکن سر سے کافی سپورٹ ملا اور کام کافی اچھا ہم لوگوں نے کیا اور آپ دیکھیں گے آپ کو مووی بہت پسند آئے گی مووی میں گانے بہت اچھے ہیں ہم لوگوں نے اپنے کردار کو بکھو بھی طرح سے نبھائیا ہوا ہے اور پوری محنت ہم لوگوں نے لگا دی ہے ہماری پوری ٹیم بہت اچھے تھی ویسے سریہ سوک سر جی کا ہم لوگ کے اوپر بہت بڑا ہاتھ رہا اور ماتا پیتا کا اچھرواد ہم لوگوں نے کافی اچھا کام کیا ہے آپ لوگ کو فلم اچھی لگے گی اور بہت ہی اچھی لگے گی